اسلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور میں ہوں کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ فیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرمالیں ہمارے وضائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے اور ایک اور چیز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے معزز سامین ہمارا آج کا عمل دشمن سے حفاظت کے لیے ہے دشمن چاہے جان کا ہو مال کا ہو عزت کا ہو خاندان میں کوئی دشمنی ہو یا عمومی طور پر آج کے الگروں میں جو اختلافات چل رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہے بھائی بھائی سے ناراض ہے گھر میں ساس سے پرابلم ہے شوہر سے مسئلہ ہے کوئی میہ بیوی کے رشتے کے درمیان حائل ہے رکاوٹ پیدا کر رہا ہے جدائی پیدا کرنا چاہتا ہے ترہ ترہ کی سازشیں کی جا رہی ہیں یہ نندے بھی ہو سکتی ہیں ساس بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی اور عورت بھی ہو سکتی ہے جس کے شوہر کے ساتھ نجائز تعلقات ہو یہ بھی دشمن ہے بیٹا اگر وہ باش دوستوں کے ساتھ لگ گیا ہے اور بری عادتوں میں مبتلا ہے تو وہ دوست بھی دشمن ہے تو آپ ان سب مقاصد کے لئے دنیا کا دشمن ہو دنیا کی زندگی کا دنیا میں دنیا کی حالات کا پیسی کا دشمن ہو جان کا دشمن ہو یا مال کا دشمن ہو یا آخرت کا دشمن ہو آخرت کی بربادی کر رہا ہو ان ہر قسم کے دشمن کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کو ہر مشکل وقت میں ایسا وقت جس میں آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو آپ کو پتا ہو کہ میں میری ساس جب میں اس کے سامنے جاتی ہوں اس کو غصہ آتا ہے یہ اور فول بکتی ہے شام کو جب شوہر آتا ہے تو آتے ہی ساس سب سے پہلے بہو کی شکایتیں لگاتی ہیں یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی زبان مند فرما دیں گے اور آپ کے خلاف بات نہیں کر سکے گی لیکن اس کے لئے سب سے پہلی بیسیک اور کامن چیز وہ آپ کا اللہ سے تعالق ہونا ضروری ہے اپنا تعالق اللہ سے مضبوط نہ ہو خود اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہوں اور پھر چاہتے ہوں اللہ میرے مسائل کو حل فرما دیں یہ ممکن نہیں کوئی بچی کوئی بچہ کوئی مرد کوئی عورت کوئی بوڑا کوئی بوڑی زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ آپ چینج اور لائف کورس کر سکتے ہیں چینج اور لائف کورس میں نے بنایا ہی اس ترتیب پہ ہے ہے ہی اس ترتیب پہ کہ اللہ رب العزت نے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ نے مجھے توفیق دی ہمارے حضرت کی کتاب ہے تابع منزل صرف دیوانے کے اس کتاب میں پچیس باتیں ہیں پچیس نکات ہیں جن کو ہم نے پچیس چپٹر بنایا ہے اگر آپ ان کے مطابق زندگی بنا لیں تو پھر آپ اللہ رب العزت سے آپ کا تعالق بھی جھڑ جائے گا آپ کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کو پھر اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی کے بات جانا نہیں پڑے گا کہ حضرت میرا فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں بات ہو گئی فلاں پریشانی ہے کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا پڑے گا صرف دو کام کر لیں میں ورسائل پر آپ تک کرنے والوں کو بھی صرف دو ہی کام کرواتا ہوں چینج یو لائف کورس کرواتا ہوں اور سٹیپ بے سٹیپ وظائف کرواتا ہوں سٹیپ بے سٹیپ وظائف سے کیا مراد ہے آج میرا یہ وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے آپ اس وظیفہ کو سٹارٹ کریں اگر آپ کو ساس کا مسئلہ ہے ہمارا نیکسٹ وظیفہ دشمن کے متعلق یا ساس کے متعلق یا شوہر کے متعلق جو اپلوڈ ہوگا اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے پہلے تک آپ اسی عمل کو کانٹینو کریں گے اور ساتھ چینج یو لائف کورس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح جب جیسے ہی نیکس وظیفہ اپلوڈ ہو آپ اس کو سٹارٹ کر لیجئے جس وظیفہ سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے اس پہ آپ نے بس کر دینا ہے سٹاپ کر دینا ہے پھر اسی وظیفہ کو آپ نے کانٹینیو کرنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہ ہو جائے اس لیے ہمارے چینل پر رابطہ کرنے والے میری یہ ویڈیو سننے والے وہ ہماری نیکس ویڈیو کو اپنا نیکس لیسن سمجھا کریں جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے آرام آ جاتا ہے اسی طرح کسی نہ کسی عمل سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس لیے بیسیک یہی ہے اللہ سے مانگنا عمال کے ذریعے مانگنا وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے ایک طریقہ ہے اب میرے اس چار منٹ کی بات پر کمنٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بات بہت لمبی کرتے ہیں چھوٹی بات کیا کریں اب مجھے خود بتائیے میں اگر یہ ترتیب نہ بتاؤں تو کیا میرا مقصد کیا ہے پھر یہاں پر وظائف دینے کا اگر میں آپ لوگوں کا اللہ سے تعلق نہ جوڑوں آپ لوگوں کو صحیح گائر لائن نہ دے سکوں دوسرے چینل والوں کی طرح بس آپ کو وظیفہ بتایا اور جس نے رابطہ کیا بس اس کو جادو نصر بطبندش بتا کے لوٹ لیا یہی میں ترتیب رکھوں پھر تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ ساری بات جو میں نے کی ہے اس میں کوئی ایک بات فضول ہو تو پھر کمنٹ کیا کریں کہ آپ یہ بات نکالیں خیر اللہ رب العزت ان کو بھی زائے خیر دے اب میں عمل کی طرف آتا ہوں پھر یاد رکھئے چینج اور لائف کورس کیجئے اور سٹیپ بے سٹیپ وظائف کیجئے میرا ایک وظیفہ کیجئے نیکس وظیفہ آنے تک اسی کو کیجئے جیسے نیکس وظیفہ آئے اس کو سٹارٹ کریں کبھی اس طرح یہ وظیفہ کر لیا کبھی وہ کر لیا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نہ کریں ایک ترتیب سے ایک جگہ سے وظائف سٹارٹ کریں سٹیپ بے سٹیپ ان کو کرتے جائیں جب تک آپ کا مستحل نہ ہو جائے میں انشاءاللہ ہر ویڈیو میں بتا دیا کروں گا کہ یہ وظیفہ آپ کس کس مقصد کے لئے کر سکتے ہیں پھر جو آپ کے مسئلہ کے ریلیٹڈ ہو آپ اس کو کر لیں اب ہر حاجت کے لئے وظیفہ ہے وہ ساس کے لئے بھی کر سکتے ہیں شوہر کے لئے بھی کاروبار کے لئے بھی تو ان وظائف کو ضرور کیا کریں آج کی عمل کی ترتیب میں ارز کر دوں آپ شوہر اگر غصہ کرتا ہے سلی یاسن کی آیت نمبر نو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے شوہر اگر غصہ کرتا ہے پتہ ہے یہ آئے گا غصہ کرے گا یہ آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کے آنے تک پڑھئی جب وہ آج ہے بس دل ہی دل میں اس کو پڑھتے رہیے دل ہی دل میں پڑھنے سے دو چیزیں مراد ہیں ایک ہے ہونٹ ہل رہے ہو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر جو ہے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا پڑھ رہی ہو کیا دم کر رہی ہو مجھ پہ تمہار وقت مجھ پہ وظیفے کرتے رہتی ہو تو ایسے لوگوں کے لیے ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ سننے ساس کا مسئلہ ہے جسے ہوگئے شوہر آئے آپ پڑھنا شروع کر دیں ساس آپ کے مطلق بات نہیں کر سکے گی اور جو لوگ دشمن سے مکمل حفاظت چاہتے ہیں ان کو چاہیے عشاء کی نماز کے بعد کم از کم تیس مرتبہ یا لاسٹ خد دس مرتبہ ہے بلکہ ایسا کیجئے اصل تو یہ ہے ہر نماز کے بعد اس عمل کو کر لیا جائے ہر نماز کے بعد آپ دس مرتبہ اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھئے اور یہ آیت دس مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ایک دفعہ پھر دس مرتبہ اس آیت کو پڑھئے اس کے بعد پھر آخر میں درودِ ابراہیمی پڑھئے اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیل لیں ہر نماز کے بعد یہ عمل کو کریں اگر کسی نماز کے بعد مس ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد یہ عمل ہو جائے اور اس کو کر کے اپنے جسم پر دم کر لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر دشمن سے ہر بندے سے جو آپ کے لئے شر کا باعث بن رہا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور اس میں عورتِ محسوس سیاں میں نہیں کر سکتی اگر آپ محسوس سیاں میں ہیں تو ان دنوں میں آپ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد دس مرتبہ اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ ستر مرتبہ پڑھ لیجئے اس کو پانی پہ دم کر لیں پانی پہ دم کر لیں محسوس ایاب میں آپ اس پانی کو استعمال کر لیا کریں اس کے علاوہ اور کوئی قید نہیں مسلح پر بیٹھ کے کریں بسر میں کریں باوضو کریں بےوضو کریں اگر زبانی یاد ہے اگر دیکھ کے پڑھنا ہے تو پھر باوضو پڑھیں گے اور محسوس سامین چند چیزیں میں پھر ارز کر دوں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں کسی عامل کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پیسے نہ دیں بہت کم لوگ ہیں بہت ہیں اچھے بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں اور جو جادو نظر بندش بتا کے کہہ رہا ہے اتنے پیسے دیں ہم آپ کو مسئلح کریں گے اس کو تو بالکل مند دیں تین باتیں ہوں گے چوتھی بات ہم جو شروع میں سبسکرائب کے لیے کہتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے لوگوں کا اللہ سے تعالق جڑ جائے جو بندہ سبسکرائب نہیں کرے گا وہ ایک دفعہ ویڈیو کوئی دیکھے گا چلا جائے گا اس کو کیسے بتا چلے گا اس نے چین جو لائف کورس کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا عاملوں سے بچے جائے گا کتنی بچیاں تصویریں دے کے ظلیل و خوار ہو رہی ہیں میرا صرف یہی مقصد ہے اور بہت سے لوگ جو حضرت جی کو جانتے ہیں ان کا یہ کمنٹ ہوتا ہے کہ آپ تصویر کیوں لگاتے ہیں تو اس میں بھی ایک نیت ہے لیکن میں یہاں نہیں بتا سکتا جس کو اعتراض ہو وہ ہمیں ورس ایپ میں میسی کر سکتا ہے بکہ اللہ ان کو زائے خیر دے جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور جن کی سپورٹ کی وجہ سے ہم منتلی فیملیز کو راشن دے رہے ہیں بچوں کے جہیز کے لیے اس صفحہ ہم نے دو بچوں کے جہیز کے لیے بھی کیا ہے آپ سب کی مزید سپورٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت